کائنات کی طاقتیں ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے جس نے زندگی اور موت دونوں پیدا کی ہیں لیبلوہکم ایجکم احسن وعملہ تاکہ وہ ازمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے وہوالعزیز الغفور وہ غالب ہے بہت ہی بخشش فرمانے والا ان آیات کریمہ میں اس بات کا تعیم کیا گیا ہے کہ اللہ نے یہ زندگی ہمیں کیوں بخشی ہے اللہ کہتے ہیں زندگی ایک امتحان اس امتحان کی محلت پیدائش سے لے کر موت تک ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے شعوری زندگی میں جب قدم رکھتا ہے امتحان کی منزل شروع ہو جائے اس کا خاتمہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس امتحان میں اللہ نے ایک نصاب مقرر کیا ہوا ہے اس میں دو چیزیں ہیں کچھ کرنے کے کام ہیں کچھ نہ کرنے کے کام ہیں جو کرنے والے کام ہیں ان کا جزاؤ سواب بیان کیا گیا ہے جو نہ کرنے والے کام ہیں خبردار کیا گیا ہے ان کی صدا کیا ہے یہ جو جتنے کام کرنے والے ہیں یہ انسان کو جنت کے قریب کر دیتے ہیں جن کاموں سے روکا گیا ہے اگر وہ کیا جائیں تو وہ جہنم کے قریب کر دیتے ہیں کیا جاتے ہیں اللہ نے یہ جو محلت انسانوں کو دی ہے وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ یہ وقت گزر رہا ہے وقت برف کی طرح پگر رہا ہے چاہے کتنی عمر کسی کی ہو آخر ختم ہو جانے امام فخر الدین رازی نے والعصف کی تفصیل لکھی تو فرمایا میں نے بڑے فلسفیانہ نکتے لکھے پھر میں بزار میں گیا تو ایک شخص برف بیچ رہا ہے اس نے کہا اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگل رہا ہے کہتے اس سے میں نے حساس کیا وقت تو برف کی طرح ہے جس نے پگلی جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے اللہ نے اس امتحان کی محلت کا جو وقت ہم کو دیا ہے اس کا ایک ایک لمحہ کیتی ہے ہمیں اس کا کوئی شعور ہی نہیں کہ کیسے وقت جا رہا ہے اور کیا ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دن تلو ہوتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے دوبارہ قیامت تک نہیں آنا مجھ سے پورا فیدہ اٹھا یہ تو چوبیس گھنٹے آپ کو میں نے دیئے ہیں یہ اس لیے دیئے ہیں کہ اس امتحان کی تیاری کرو جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ یہ ریزرڈ تمہارا کامیابی والا یہی مطلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا وہ جا رہے تھے عبداللہ ابن عمد رضی اللہ تعالی عنہ قارب آپ نے فرمایا اے بیٹا کن فی الدنیا کانک غریب او آبیر السبی اے بیٹا دنیا میں ایسے رہی ہے جیسے تم ایک مسافر ہو یا ایک راہ راؤ جس طرح مسافر مختقل نہیں رہتا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے انسانوں نے بھی کسی اور جگہ منتقل ہو جانا ہے ابن عمر کہا کر فرمایا کرتے تھے ایسا ام سیدہ فلا تنتظر السبع اے لوگو جب تم شام کر دو تو صبح کا انتظار نہ کرو ویزاس بہتا فلا تنتظر المسا اور جب تم صبح کر دو تو پھر شام کا انتظار نہ کرو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے خیال کرو کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو یعنی اس امتحان کی محلسے فائدہ اٹھاتے رہو ایک لمحہ اس کا ضائع نہ کرو حضور صبح انسان اٹھتا ہے فبائع نفس اپنے ذات کو کام میں لگا دیتا ہے جس کام میں لگاتا ہے یا تو پھر نیکیاں حاصل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے شڑا لیتا ہے یا برائیوں کو انتقام کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دونوں طرف اشارات کیے ہیں کہ جنت میں جانے والے کام کیا ہیں اور جہنم میں جانے والے کیا ہیں داست چیزیں بیان کی ہیں کہ اللہ سے توبہ کرنے والے نیکیاں کرنے والے روزے رکھنے والے نیک سلوک کرنے والے برائیوں سے روکنے والے نیکیوں کا حکم دینے والے پھر اللہ نے ان نیک لوگوں کے لیے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامُ اس رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا ہے عِبَادُ الرَّحْمَان جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی خصوصیت کیا ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں ان کے دن کیسے گزرتے ہیں وہ اللہ سے دعائیں کیا مانگتے ہیں پھر قرآنی مجید نے انسانوں کو یہ سکھایا ہے کہ اس امتحان کی تیاری کے لیے وقت برکت جس نے دینی ہے وہ تو اللہ کی ذات اللہ سے درخواست کرو کہ یا اللہ آسانیہ کر دے اللہ سے درخواست کرو مشکلیں حال کر دے کئی سوال مشکل آجاتے ہیں طالب علم کو نہیں آتے اللہ مشکل سوالوں کو حل کے لیے اللہ نے فارمولہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما یہ اللہ نے اپنے عرش بری کے خزانوں سے مجھے ایک خزانہ دیا اور وہ سورہ بخرہ کی آخری آیتیں ہیں جس میں کاری صاحب نے پڑھا ربنا لا تُعاخذ نا ان نسینا وقتانا اے اللہ اگر سبق بھول گیا یاد کرا دیں اگر نیکیاں ذہن سے چلی گئیں سبق بھول گیا لا تُعاخذ نا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ ولل لسینا من قبر یا اللہ بوج تم نے ہم سے پہلے لوگوں کو اٹھوایا تھے ہم تو اس کے اہل نہیں سوال آسان کر دے اے اللہ آسانی افہم ربنا ولا تحمل اللہ مال طاقت لنا اے اللہ اتنا بوج نہ اٹھانا جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں اللہ سے درخواست سکھائی ہوئی ہے کہ اگر تمہیں زندگی میں کچھ دشواریاں پیش آئیں اللہ سے کیا درخواست کرنی ہے یہ سورہ بخرا کی آخری پھر اللہ نے ان لوگوں کو جو اللہ سے قرب چاہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جب تحجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے اِنَّ فی خلق السماوات بَالأرض بَاختلاف اللیل بَالنہار لَآیَات لِئِ الْأَلْبَات اس میں آگے دعائیں ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا بَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيْتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السماوات بَاللَّهِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا رَبَّنَا اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّار فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ عَنْسَارِ یَا اللَّهَ تُوْنَيْا اگر ہمیں کسی شرمندگی میں ڈال دیا کون بچائے گا رَبَّنَا اِنَّنَا سَمْعِنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَاد اَنَا آمِنُ بِرَبِّكُم فَآمَنَا رَبَّنَا فَقْفِلْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَبَفَّنَا مَعَلَى رَبَّنَا وَآتِنَا مَا بَعَدْتَنَا عَلَى رُسُولِكَ وَلَا تُخْدِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاد یہ ہر روث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کراتے تھے گھر والوں کو بلند آباز سے یہ رکوع پڑھتے تھے تاکہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں حدیث کی کتابوں کے چپٹر ہیں یعنی مسلم شریف ساری جتنی حدیث کتبِ حدیث کتابِ ایمان ایمان کے بارے میں کتاب السلاة کتاب الحج کتاب الزکاة زکاة کے بارے میں حدیثیں حج کے بارے میں ایک چپٹر ہے کتاب الرقا وہ حدیثیں جو رکت پیدا کرنے والی زندگی کا رخ موڑ دینے والی آدمی جو آزاد منش بن جاتے ہیں ان کو سی لی راہ پر چلانے والی وہ اس میں ایسی حدیثیں ہیں جیسے میں آپ کو آرستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ فیل مسجد سے گھر چلے گئے صحابہ جو بیٹھے ہیں کسی بات پر ہنس نہیں لگتے حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد صحابہ ذکر اذکار کرتے ہیں کبھی کبھی زمانہ ماضی کی کوئی بات سن کر ایک دوسرے کو یاد کراتے تو ہنس پڑھتے تھے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں یہ بے وقوفیاں کرتے ہیں کسی بات پر بڑے زور سے ہنسیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرت سے واپس آئے فرمایا اے اصحاب محمد تم اور یہ کہہ کے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم وہ دیکھ لو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر تم جنگلوں میں چلے جاؤں جو میں نے مجھے حقائق نظر آتے ہیں کائنات کے جو مجھے مناظر نظر آتے ہیں جہنم کے اگر تم سب یاد دیکھ لیتے کبھی تم میں ہنسی پیدا ہی نہ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ کون آدمی اقل مند اور دانا ہے قیس من ہو والقیس اے اللہ کے نبی بتائیے سب سے زیادہ اقل مند زہین کون ہے فرمایا وہ ہے جو آخرت سے ڈرنے والا جو آدمی آخرت سے ڈر جائے جو موت کو یاد رکھے فرمایا جو گلیں سڑنے کو یاد رکھے کہ میں نے گل سڑ دانا ہے جس کو یہ بات یاد ہے فرمایا وہی دانا ہے اقل مند وہی ہے جو اپنے انجام سے واقف ہے کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے اس لیے فرمایا راس الحکمت سب سے بڑی دنائی مخافت اللہ اللہ ہی کا خوف سب سے بڑی دنائی راس الحکمت مخافت اللہ اللہ کا خوف جس آدمی پر اللہ کا خوف تاری ہو جائے کبھی برائی کے قریب نہیں جاتا ہے یہ سارے گناہ بے خوفی کی وجہ سے ہوتے ہیں آدمی نہ ڈر ہو جاتا ہے بے خوف ہو جاتا ہے پھر کئی خرمستیاں کرتا ہے فرماہ یاد رکھو وَلِمَنْ خَافَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّتَا جو اللہ سے ڈر گیا اس کو اللہ دو جنتیں لیں گے خوفِ الٰہی کی برکت سے دو جنتیں اس کو ملیں گے یعنی اللہ کا خوف اکر تاری رہے اس امتحان میں جو زندگی کا امتحان ہے کہ میں نے کوئی برائی نہیں کرنی میں نے تمام نیکیاں ہی ایک اٹھئی کرنے جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہاچ یہ بھی بتایا کون کون سی نیکی بڑی اہم ہے وہ کیوں آپ نے بتا یہ جو ہم سارا کچھ جو کام کرتے ہیں یہ اس کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے دائیں بائیں بیٹھیں وہ جو جو ہی کسی آدمی کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں ایک پورا روز نامچا مرتب ہو رہا ہے فرمایے اس کے علاوہ بھی انسان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے قیامت کے دن چار قسم کے پیش کیے جائیں گے فرمایے زمین کی گواہی ہو گئی کہ اس نے مجھ کے میرے اوپر زندگی کیسے گزار گیا فرمایے نامہ عمال کی گواہی ہو گئی جو یہ دو فرشتے مرتب کر رہے ہیں فرمایے عزائے انسانی کی گواہی ہو گئی کہ جو انسان کے عزاء ہیں انسان وہاں کہے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اليوم نختم علی افواہیہم وتکلمون آئیدیہم ہم ان کے موں کو مہرے لگا دیں گے ان کے ہاتھ بولیں گے ان کا سر بولے گا یہ سر اور ہاتھیں کیسے بولیں گے اور دو تولے کی زبان جس کے حکم سے بول رہی ہے پانچ سر کا ہاتھ نہیں بول سکتا اليوم نختم علی افواہیہم وتکلمون آئیدیہم ہماری سارے گباہ اکٹھے ہو جائیں گے پھر اللہ ان کو بتائے گا دیکھو اپنا نام آئی عمال کو اکرا کتاب کفا بنفسک اليوم علی کا سیدہ اپنے نام آئی عمال کو پڑھ تو خود ہی اپنا محاسب کافی ہے جب وہ دیکھے گا تو کہے گا اس میں تو کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی اے اللہ اتنا زبردست تیرا نظام ہے میں اس لیے جب سارے حساب و کتاب ہوں گے تو اس میں کچھ اسیسمنٹ حساب و کتاب کی بھی پھر فرمایا عمال تو لے جائیں گے فرمایا پھر اللہ ایک ترازو قائم کریں گے اس میں عمال تو لے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے کون سے عمال بڑے وزنی ہیں تاکہ اس میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائیں فرمایا الحمدللہ کہنا تملاو المیزان میزان کو بھر دیتا ہے فرمایا الحمدللہ اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا تملاو المیزان میزان کو بھر دیتے ہیں یہ بہت وزنی کلمیں ہیں بے شمار جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کون سی چیزیں بہت ہی انسانوں کے لیے فائدہ ماندے ہیں فرمایا تم استغفار بڑا کیا کرو یہ اسے بھی بڑا فائدہ دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہوتا ہے سورہ نوح میں آتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ سَمَعْ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمُوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ مَا لَكُمْ لَا تَرْزُونَ لِلَّهِ بَقَارَ مَا آیا اللہ کے بندوں اللہ سے استغفار کیا تو کہ اللہ بخشش فرما دے اللہ کیا دے گا فرمایا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تم کو بیٹے عطا فرما دے گا اللہ روزی زیادہ کر دے گا اللہ رب العزت باغ و بہار تمہارے لئے سب پیدا فرما دے گا ایک استغفار کرنے کے اتنے فواہیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تم تقویے کو اختیار کرو کیا فیدا ہوگا فرمایا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ اللَّهِ يَحْتَ سِلُقِ تو میں آج جو اللہ سے در جاتا ہے اللہ اس کو تمام خطرات سے بچا کر لے جاتے ہیں اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں اس لیے ہر روز یہی دیکھنے والا ہے یہ پرانے صوفیاء یہ رات کو ایک خموشی کے ساتھ غور و فکر کرتے تھے اور اس میں ساڑے دن کا محاصبہ کر آج کیا کا نیک کام کی ہے آج کیا کا برائیاں ہم سے سرزت ہوں کل کیا کریں کس طرح نیکیاں بڑھتی جائیں کس طرح برائیاں گھٹتی جائیں اللہ کے نبی نے ایک بات بیان فرمائی تھی وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ماتو ہونا چاہیے فرمائی آگو من استوہ یو ماہو فہوا مخبون جس کے دو دن برابر ہو جائیں اس کا غبن نقصان ہو گیا مطلب کہ جتنی نیکیاں اس نے جمعہ کو کی ہیں وہ ہفتے کو اس سے زیادہ کرے اگر ہفتے کو بھی اتنی ہوئیں تو نقصان ہو گئے اتوار کو اس سے زیادہ کرے سوموار کو اس سے زیادہ کرے من استوہ یو ماہو فہوا مخبون جس کے دو دن برابر ہو جائیں اس کا تو بے حد و حساب نقصان ہو گیا اس لئے عمال طلنے والے ہیں اور نامہ عمال پیش ہونے والا ہے فرمایا تین چار جگہ کوئی کسی سے ہم کلام نہیں ہوگا فرمایا اس وقت جب مزان قائم ہوگا اور عمال طل رہے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسانوں کو یہ نامہ عمال تخصیم کیا جا رہا ہوگا اس بریشانی میں کس کے دائیں ہاتھ میں آتا ہے کس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے فرمایا جب پلس راز سے گزریں گے کوئی کسی کو یاد نہیں آئے گا کہ جلدی جلدی منزل مقصود پر پہنچ جائیں ان سب کی تیاری کے لیے ہر وقت جائزہ لینا چاہیے میں جو کام کر رہا ہوں یہ جہنم میں لے جانے والا ہے یا یہ جنت میں لے جانے والا ہے ہم سارا دن فضول باتیں کرتے رہتے ہیں ایک بزرگ نے دو چار بچوں کو فضول گفتگو کرتے ہوئے سنا فرمانے لگے اللہ کے بندوں یہ جو گفتگو تم کر رہے تھے یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی کیا تم کو جہنم سے بچا لے گی اور ذکر کیا کرو کیا فضول بکواس کرتے ہیں ہم جب گنگن آتے ہیں تو گانے گا دیں ہم لطیفے ایک دوسرے کو سناتے ہیں اگر ذکر اذکار کیا جائے تو پھر اللہ جانے والترازو کتنا جلدی بھر جائے اس لئے ایک جگہ کچھ دوست لایانی گفتگو کر رہے تھے سفیان سوری علیہ الرحمت نے سنا تو ان سے کہا کہ ایسی بے کار گفتگو کرنے سے پہلے تم سورج کو کہتے ٹھہر جا ابھی چلنا نہیں ہم بکواس ختم کر لیں گے تو پھر دن کا خاض ہو اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو اور اگر کوئی وقت ضائع کرتا رہتا ہے اللہ جنجوڑ دیتے سورہ الحدیث میں ایک آیت ہے کہ اَلَمْ جَانِنِ الَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ فرمایا کیا اہلِ ایمان کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں عبداللہ ابنِ مصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی چند سال ہوئے تھے اسلام شروع ہوئے یہ آیت عطاب کی نازل ہو گئے اور تم کو خدا بھولی گیا ابھی تم پارے پاس وقت نہیں آیا اَلَمْ جَانِنِ الَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں یعنی اللہ کو یہ ناگوار باد گزری ہے دورِ صحابہ میں کہ جو اولین السابقون الاولین کا ایمان تھا اس میں بعد میں کمیاں کیوں آنے لگیں میں اپنے آپ کو سمالہ دے ایک جگہ میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایک بڑے ولی اللہ تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے ایک ڈاکو ان کے گھر میں آ گیا وہ سورہ حدیث شروع کی ہوئی تھی بذلک نے اپنی نماز تحجد جب وہ عیسیٰ آیت پر پہنچے عالم یعنی للذین آمَنُوا اَن تَخْشَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ بَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَوْدِ وہ چور بھی ڈاکو بھی عرب تھا عربی جانتا تھا اس نے یہ آئے سنی تو کہنے لگا کیا وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ سے اس نے کہا آ گیا ہے اس بذلک کو نماز پڑھتے ہوئے اس چور نے کہا کہ وہ وقت نہیں آیا آ گیا ہے اے اللہ معافی دے اس چور کا نام فزیل بن آیاز تھا جو بہت بڑے ولی اللہ ہو کر گزرے کہ جب کوئی انسان اللہ سے در جاتا ہے پھر اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہونی شروع ہو جائے جب انسان اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے درائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے آپ دیکھیں سب سے انبیاء کے بعد سب سے بڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ قبرستان جایا کرتے تھے بخاری میں وہ حدیث ہے کہ کنتو نہائیتکم عن زیارت القبو الا فزوروہا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ اے لوگوں میں تم کو قبرستان جانے سے روکا کرتا تھا جایا کرو اسے آخرت یاد آتی ان سے مانگنے کے لئے نہیں ان کے لئے دعائیں کرو اور آقبت کو یاد کرو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قبرستان میں جاتے تھے آواز دیتے آئین الجبارون کہاں ہیں بڑے بڑے جرنیل لیفنن جرنل کہاں چلے گے کہاں چلے گے وہ خوبصورت چہروں والے اور پھر قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے رو کر واپس چلے جاتے حتیز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو قبرستان جا کر بہت روتے میں یہ پہلی منزل ہے اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو آگے بھی ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قبرستان میں جاتے تو جا کر کہتے اے بسیدہ گھروں مالو تمہارے بعد تو وراستیں تقسیم ہو گئیں ورانے ہو گئے یہ ہو گیا پھر ماتے فرمانے لگے اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی یہ اس قبروں والے کہتے ہیں کس بہترین زاد راہ تقوی ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى بہترین زاد راہ رستے کا خرچہ تقوی ہے پرحیس گاری ہے یہ بول نہیں سکتے کتنے جلیل و قدر صحابی تھے عمر بن خطا صحابہ میں اللہ نے بڑے جرنیل صفت بڑے بنایا ہو گئے ایک رات جا رہے تھے کسی نے یہ آیت پڑھی کہ اِنَّ عَزَابَ رَبِّكَ لَوَا بِ اور تمہارے رب کا عذاب تو ضرور واقع ہو گھر آئے اتنا روئے بے ہوش ہو گئے مہینہ بخار میں مبتلا رہا ہے یہ خوف خوف خدا سے اب ان کی خدمات دیکھو کتنی بڑی ہیں اور خدا کے خوف کا حال یہ ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی کیفیت جبتاری ہوتی تو جیسے کہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ آپ تحجد پڑھ رہے تھے تو پڑھنے لگے رَبِّئِنَّهُنَّا أَزْلَلْنَا كَسِيرًا مِّنَا وہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی اللہ میرے امت کے لوگوں کو بخش دے یہ بڑے انہوں نے جائے پھر ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی دعا مانگی اِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَانْتَ الْعَذِيمِ مسیح علیہ السلام کی دعا بھی ساتھ میں سے بارے میں اے اللہ یہ سب لوگ اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے تو چاہے ان کی بخش سارا تیرا اختیار اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے کہ پھر جبرائیل آیا انہوں نے پوچھا کہ اللہ پوچھتے ہیں کس بات پر روتے ہو حالانکہ اللہ کو براہ راست پتا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں فرمایا اپنی امت کے لیے رو رہا ہے ماہ اچھا اللہ تمہیں خوش کر دے گا اللہ کہتے ہیں تمہیں خوش کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب خوف کی قفیت تاری رہتی تھی تو ہم بے خوف کی کیوں ہو گئے ابو بکر خوف میں ہیں عمر خوف سے بے ہوش ہو گئے حضرت علی کی قفیت یہ ہے حضرت عثمان غنی کی قفیت یہ ہے اور کئی صحابہ کے عامال ایسے ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ یہ خوف بڑی اہم چیز ہے یہ پاس ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے جس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر آنسو جھلک جائے اس چہرے پر عذاب نہیں ہو کہ اللہ کے خوف سے آنسو نکل کر سرخصار پر پڑ جائے اللہ فرمایا تین قسم کی آنکھوں کو اللہ عذاب نہیں ہے غیر محرم کو جو نہ دیکھے جو آنکھ اللہ کے خوف سے رونا شروع کر لے جو آنکھ مجاہدین کی سمان کی حفاظت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان پر خوف خدا آتا ہے اور جسم میں جریان پیدا ہو جاتی ہیں فرمایا اس طرح معافی ملتی ہے جس طرح سوکے ہوئے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے اللہ بے حد خوشوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واقعہ سنایا فرمایا کہ زمان قدیم میں ایک آدمی تھا اس نے بے شمار گناہ کیے ہوئے تھے کوئی صحابی نے وہ جب بہت بڑا ہو گیا تو اس کو خیال آیا کہ میں نے اتنی بدکاریاں کی ہوئی ہیں اگر میں اللہ کے قابو آ گیا تو میرا کچومر نکل جانا ہے اس نے اپنے پوتے پڑپوتے دڑوتے سب اکٹھے گی کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میری میت کو آگ لگا دینا جو راک بنے گی اس کو سہرہ میں دریاؤں میں پھینک دینا تاکہ میں اللہ کے ہاتھ ہی نہ ہوں یہ حدیث شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مر گیا تو اس کی وسیعت کے مطابق اس کے عزیزوں نے اس کو جلا دیا اور اس کا سب راک جو تھی وہ اس کو سہراؤں میں دریاؤں میں ادھر بکھیر دیا تاکہ ختم ہو جائے اللہ نے اس کو حکم دیا ذرات کو کہ اکٹھے ہو جاؤں اللہ تو نہ ہونے کے باوجود پیدا کر دیتا ہے یہ تو اب ہر ذرے تھے سب اکٹھے ہو گئے بابا جی اللہ کے سامنے پیش ہو گئے اللہ نے پوچھا اور تم کو کس نے یہ بات بتائی تھی کہ ایسا کرو تم نے کیوں ایسا عمل کیا کہ مجھے جلا دینا اور اس خواب بہا دوں اس نے کہا اللہ جی آپ کے خوف سے میں ڈر گیا تھا فرمایا اچھا اس کو جنت میں لے جاؤ جو اللہ سے در جائے اللہ اس کو جنتوں میں لے جاتے ہیں حضرات محترم اپنی زندگی کا انداز ایسا بنائیے کہ ہر وقت یہ احساس رہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ کہاں لے جانے والی یہ جو میں نے عمل کیا ہے مجھے کہاں لے جائے گا یہ اللہ نے جو قوتیں دی ہوئی ہیں فرمایا اللہ آنکھوں کے بارے میں سوال کرے گا اس سے کیا کچھ سیکھ کونوں کے بارے میں سوال کرے گا دل کی کیفیت کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا کچھ تم نے سوچ و بچار کی تھی اس لیے آنکھوں کے آمال درست ہوں کانوں کے آمال درست ہوں زبان کے آمال درست ہوں تو یہی وہ پرچہ ایسا ہو جائے گا جس میں سینٹ پرسنٹ نمبر مل جائیں ورنہ اگر اس میں نکامی ہو گئیں تو قرآنی مجید میں ایک آیت یاد رکھنے والی ہے فرمایا چوتھے سے پارے کی آیت فرمایا ہر ایک شخص میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَوْ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَابِ فرمایا تمہارا سارے عمال کا خلاصہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا پھر نتیجہ کیا ہے فَمَنْ زُوْضِعَنِ النَّارِ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا وَعُدْخِلَ الْجَنَّتَ جَنَّتَ مِن دَاخِلْ لیا گیا فَقَدْ فَاس وہ پاس ہے باقی سب پہ فَمَنْ زُوْضِعَنِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاس وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْخُرُورِ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ اور فریب ہے رزلٹ وہی ہے جو آدمی جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا مقصود زندگی یہی ہے لِنَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَعْمَلَ تم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اسمائیں تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے کون برے عمل کرتا ہے مرادرانِ مخترم کسے کہانیوں کی بجائے سوچ و بچاد کی ضرورت ہے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ہر روز آدمی ہر روز اپنا محاسبہ کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں میری آنکھوں کا عمل کیا ہے کانوں کا کیا ہے زبان کا کیا ہے ہاتھوں کا کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی میرے قریب آ جاتا ہے نوافر سے اور فرائض سے ذکر اذکار سے فرمایا پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی اللہ کیا مطلب کہ اللہ خود آنکھیں بن جاتا ہے مطلب یہ ہے اس سے کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے حکم کے منافی نہ کان سے ہوگا نہ آنکھ سے ہوگا نہ زبان سے ہوگا نہ ہاتھ سے ہوگا نہ قدموں سے ہوگا یعنی ساری زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جو دے گی یہ ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے اے اللہ نیکیوں کی طرف لے جا اور برائیوں سے بچا رہے ایک سارا اللہ نے قرآن مجید نے جو کو فرمایا ہے ایک ایک نیکی سے اگاہ کیا ہے ایک ایک برائی سے بھی اگاہ کیا ہے جب وہ قبر میں جائیں گے تو سورہ فاطر میں آتا ہے جو عذاب جہنم شروع ہو جائے گا بڑا رونا دھونا شروع ہو جائے گا کئی برس وہ چیخ و پکار کریں گے آواز کسی نے نہیں سنو قَا لَخْسَوُ فِيهَا بھیجے تھے وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نصیر ڈرانے والا آیا ہی نہیں وہ پھر فرمایا کہ اللہ نے کیا کا بھیجا ہے اللہ نے کتابیں نازل کی اللہ نے انبیاء بھیجے اللہ نے وارننگ ایشو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بال شفید پیدا ہو جاتا ہے وہ سارے جسم کو کہتا ہے اتیار ہو جاؤ موت آنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو بیمار ہوتا ہے تو بیماری موت کی ڈاک ہے انسان ڈاک سے خط آتا ہے کہ فلان کے حالات کیسے ہیں جب بیماریاں اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو یہ بھی موت کی ڈاک ہے یہ ہر ایک پر زندگی میں کئی چیزیں کجری لیکن کانوں پر کچھ نہیں پتہ لگا بھائی سننے سنانے کی باتیں نہیں عمل کی باتیں ہیں آپ کوشش فرمائیں زندگی کا رخ بدلنے ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہت ہی بہتر ہو یہی کامیابی کی علامت ہے اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کی توفیق دے اللہ مجھے بھی توفیق دے لیکن یہ ہے کہ سارا کچھ آنکھوں کے سامنے آتا ہی نہیں وہ سورہ قاف میں آتا ہے کہ وہ دو فرشتے اس جتلق المتلقیان عن الجمین وعن الشمال وعید ما یلفز من قول اللہ لدیه رقیب عدیم وجات سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید ونفق فی السور ذالک یوم الوحید وجات کل نفس معاہ سائق وشہید لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ قِطَعَ فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِي فرمایہ وہ دو فرشتے جو انسانوں کو ہانگ کر لے کے جائیں وہ انسان سے کہیں گے اور تم کو زندگی میں اتنا کچھ بتایا تم کو نظر نہیں آتا اور تمہاری نظر کہاں چلے گی آج تمہارا پردہ اُتھا دیا ہے فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِي آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہم نے نگاہیں بند کی ہوئی ہیں قیامت کو کھولیں گی پتہ نہیں ایک کسی فلسفی کا اسلامی فلسفی کا یہ ایک نقطہ ہے قُلْنَا حَرْيَكَ قُلْنَا سِنَيَامُ سب لوگ سوئے ہوئے جتنے لوگ ہیں سوئے ہوئے اِذَا مَاتُو اِن تَبَهُ جب مریں گے تو جاگیں گے کہ یہ زندگی ایسی ہے یہ تو شرمندگی ہے سب سوئے ہوئے ہیں جاگنا کب ہے اِذَا مَاتُو جب موت ان پر آ جائے گی اِن تَبَهُ پھر ان کو یہ بیدار ہو جائیں گے اوہ یہ کیا ہوا جس لئے ابھی جاگنا ابھی جاہیے اس وقت کیا جاگنا جس وقت کے جب جب سٹارٹس پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا ہے جب کوئی چیز رہنی نہیں پھر کیا پھر وہ زندگی کیسی ہے اس لئے ایک ایک لمحہ زندگی کا یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق دیں وآخر دعوانا من الحمدللہ رب العزت